الحمد للہ على نعمه الظاهرہ والباتنہ قدیمًا و حدیثًا والصلاة والسلام على نبیه محمد و آلہ و صحبہ اللہ و صحبہ اللہ و صحبہ اللہ و صحبہ فی نصرہ دینہ سیرًا حسیسًا اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس کی پہلی حدیث سی بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کے لئے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتلایا کہ صحیح معنی میں مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال لگتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کا بھی خیال لگتا ہے اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا ایو ذنب آدم سب سے بڑا گناہ کونسا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انتجع علی اللہ ندن وہو خلقک کہ تو اپنے رب کا ند بنائے دوسرا بنائے یعنی شریک بنائے اس حال میں کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے قلتو سمعیون فرماتے ہیں میں نے کہا پھر اس کے بعد بڑا گناہ کونسا ہے تو آپ نے فرمایا انتقتل ولدک خشیت آئیم یعقل ماءک کہ تو اپنے اولاد کو اس وجہ سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں یعنی غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لیے کہ جو رزق کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور میں اپنے ہی پریشانی میں آ کر اپنی ہی اولاد کو قتل کروں تو یہ بہت بڑا جرم ہے اس طرح اسی حدیث میں سیدنا عبداللہ نے تیسرا سوال پھر کیا قلتو سمعیون میں نے کہا اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے تو آپ نے فرمایا انتو زانی ابی حلیلتہ جاری کا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے پڑوسی کی گھر والی اپنی پڑوسی کی زوجہ کے ساتھ بدکاری کرنا یہ صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے تو جہاں پر پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق ہیں اور بندہ وہ حقوق تو ادا نہ کرے اس کے باوجود وہ بدکاری کرے اور غلط نظر رکھے تو اس کو نبی علیہ السلام نے بہت بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اگلی روائے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القبائر شتم الرجل والدائی کیل حلی سب الرجل والدائی صحابہ اکرام نے سوال کیا آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ بڑے گناہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے برا بلا کہے صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے والدین کو بھی برا کہتا ہے یہ ہم یہاں پر سوچے کہ صحابہ اکرام نے اسے سوال کیوں کیا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے کوئی بندہ اپنے والدین کو برا بلا کہے ان کے اخلاق کے اندر یہ بات تھی نہیں ان کا اتنا برا اخلاق تھا ہی نہیں ان کا اتنا عظیم اخلاق تھا کہ وہ اپنے والدین کو کبھی کچھ کہتے ہی نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کوئی بندہ اتنا بڑا گناہ کرے اپنے والدین کو گالی دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یَسُبُّ آبَرْرَّجُلِ فَيَسُبُّ آبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی کے والد کو گالی دیتا ہے یا کسی کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے والدین کو گالی ملتی ہے اس کا مطلب ہے اس نے خود اپنے والدین کو گالیاں دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب سکلائے کہ کسی کے والدین کو برابلہ نہ کہو نہ ہی ان کو گالیاں دو اگلی چوتھی حدیث سیدنا ابو ایوب انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ بھی سی بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحلو لی مسلمن ایہ جرع خاؤ فوق ثلاث لیالن یلتکیان فیورد حادا ویورد حادا خیرہم اللذی یبدو بسلام فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین راتوں تک ناراض رہے تین راتوں تک ناراض رہے اس سے کلام نہ کرے کتہ کلامی کرے فرمایا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے یعنی حرام کام ہے یہ جب آپ اس میں ملتے ہیں وہ اس سے کنارہ کرتا ہے وہ اس سے کنارہ کرتا ہے ایک دوسرے سے مو پھیر لیتے ہیں اور راستے تبدیل کر لیتے ہیں فرمایا ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے چاہے غلطی ہو نہ ہو بلکہ سلام میں پہل کرتا ہے سلا کرتا ہے فرمایا وہ دونوں میں سے بہتر ہے سنن ابی دعوت کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا گناہ قرار دیا اس کو آپ نے فرمایا جو بندہ پورا سال اپنے بھائی سے مسلمان سے قطع کلام رہتا ہے بات نہیں کرتا گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا یعنی ایک سال تک نراد رہنا دور رہنا قطع کلام اختیار کرنا قتل کرنے کے برابر گناہ ہے اتنا بڑا جرم ہے آخری حدیث آج کے درس کی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے سی بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقت ہر نیکی صدقہ ہے ہم سمجھتے ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں دولت خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے لیکن نبی علیہ السلام نے ہر نیکی کو صدقہ قرار دیا ہے سنم ترمیدی کے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی ایک صدقہ ہے تو یہ کتنا بڑا عجر ہے کہ ہر نیکی صدقے کے برابر عجر ملے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں تمام احادیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِبْ